السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوست و احباب آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کی خدمت میں ایک واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس واقعے سے ملنے والے سبب کو ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں اور یہ آجی سب سے پہلے ہم اس کو اپنے اوپر فٹ کرنے اور اپنی نیت درست کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم جو باتیں جو ہدایتیں جو پیغامات جو اچھی باتیں دوسروں کو بتائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیں اور کوشش بھی کرتے رہیں کہ وہ اچھی باتیں ہمارے اندر ہماری پریکٹیکلی لائف اور عملی زندگی میں وہ بات آ جائے اسی وجہ سے قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لیم تقولون ما لا تفعلون وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو تو بہرحال تھوڑی اور اس پر ہم بعد میں روشنی ڈالیں گے پہلے آئیے واقعے کی طرف واقعے کو سمجھ لیتے ہیں واقعہ یہ ہوا اسٹوری یہ بنی کہ دو لوگ ایک بزنس ٹور پر گئے جس میں ایک کمپنی کا بڑا بوس تھا اور اونر اور کمپنی کا مالک تھا اور اس کے ساتھ اس کا ہیلپر اور انجینئر اس کے نیچے درجے کا جو دوسرا بندہ تھا یہ انجینئر اور یہ آفیسر یہ اونر دونوں مل کر ایک بزنس ٹور پر جاتے ہیں سفر پر جاتے ہیں اور دور کسی ایریے میں جاتے ہیں لمبا سفر تھا اور لمبی مدت کے لیے تھا بہت سارے دنوں کے لیے تھا پندرہ بیس دنوں کا سفر تھا اب جب یہ اپنے سفر پر پہنچے اور انجینئر بھی بڑا ماہر تھا دونوں میں دوستانہ بھی اچھا تھا اور سیٹ اپ بھی بہت اچھا تھا جب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو دو تین دنوں کے بعد ایک خبر یہ ملتی ہے انجینئر کو اس کے نیچے جو کام کرنے والا بندہ تھا اس کو خبر یہ ملتی ہے کہ لڑکے کا انتقال ہو گیا تو وہ انتہائی افسردہ غمگین بزنس میں اور کام میں اور جس وجہ سے وہ ٹریپ تھی وہ سفر تھا اس میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا اداس اداس سا تھا تو جب یہ چیز بوس نے اور اس کے مالک نے نوٹ کی کمپنی کے جو اس کا بوس تھا اس نے جب یہ چیز نوٹ کی تو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں اتنے اداس اور غمگین ہیں اور اس طرح آپ کے چہرے پر بہت غم نظر آ رہا ہے کیا بات ہوئی تو اس نے کہا کہ سر اصل میں لڑکے کا انتقال ہوا نیوز آئی ہے خط کے ذریعے میسیج کے ذریعے واتس اپ کے ذریعے پتا چلا ہے فون آیا ہے کہ لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے تو اس طرح میں بہت غمگین ہوں میرا دل بہت اداس ہے اب چونکہ یہ تو اس کا بوس تھا بوس کے لئے تو کام اصل تھا کہ کس طرح میرا پیسہ بن جائے اور کس طرح میری کمپنی اور ڈیولپ ہو جائے وغیرہ تو اس کو سمجھانے لگا کہ سبر رکھنا چاہیے اور اللہ کی نعمت ہے اللہ مالک ہے اللہ جب چاہے لے لیتے ہیں جتنی تسلیاں وہ دے سکتا تھا دینے لگا دیتا رہا دیتا رہا اور کمال یہ ہے کہ یہ جو بندہ تھا وہ اس کو سنتا بھی رہا کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے کافی دیر کے بعد اب یہ انجینئر اپنے بوس کو یہ بتاتا ہے کہ سر پلیز مجھ سے ایک بات بتانی رہ گئی ہے کافی دیر سے آپ مجھے تسلی دے تو رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ نیوز یہ ملی ہے کہ سر آپ کے لڑکے کا انتقال ہو گیا اب پوری پچھر اُلٹ گئی ادھر پوری اداسی چھا گئی اب تک وہ پوری تقریر پیل رہے تھے سمجھا رہے تھے کہ سبر کرنا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے اب جو اس نے ادھر پچھاڑ مچانا شروع کیا اور جو واویلا مچانا شروع کیا اور اگلے منٹ ہی ٹکٹ بنانے کی کوشش شروع کر دی یعنی اس کو تو یہ کہہ رہا تھا کہ سبر کر لو ہم اپنی ٹریپ پوری کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں گے اس کے بعد سوچیں گے اب تو سبر کر لو آ گئے ہیں وغیرہ یہ سب اس کو سمجھا رہا لیکن جیسے ہی اس نے کہا کہ سر یہ تو آپ کے بچے کا انتقال ہوا ہے تو پوری پچھر بدل گئی اور وہ ٹکٹ بنانے کی تیاری اور جانے کی تیاری یہ سب کرنے لگا تو اس سے پیغام کیا ملا اس واقعے سے عبرت اور مورال یہی ملا کہ ہم بول تو دیتے ہیں لیکن وہ بات ہماری خود کی پریکٹیکلی لائف اور ہماری عملی زندگی میں کیوں نہیں آ پاتی جیسا کہ شروع میں آیت بتائی اٹھائیسوے پارے میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم خود کرتے نہیں وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو اور اسی طرح ایک جگہ پر فرمایا اتأمرون الناس بالبر وَتَنسَوْنَا أَنفُسَكُمْ لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اچھے اچھے بھاشن اور اچھی اچھی تقریریں کرتے ہو ہدایات دیتے ہو خیر کی باتیں بتاتے ہو وَتَنسَوْنَا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو تو آج کے اس واقعے میں یا آجی سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہو یہ کہے گا کہ ہمیں اس بات کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ہدایات پر ہمیں عمل کی توفیق دے ہوئے لیکن ایک بات یہ بھی سمجھنا چاہیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ پوائنٹ لکھا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں عمل نہ ہو وہ خیر کی بات اور بھلائی کی بات لوگوں کو نہ بتائے ورنہ تو کوئی بھی ایسا خیر جس کے اندر ٹوٹل ہی خیر ہو کوئی برائی ہو ہی نہ ایسا تو کوئی نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے پھر بھلائی کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ رک جائے گا وہ تھم جائے گا تو ایسا نہیں کرنا ہے شورٹ میں جملہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بے عمل کو وعیز نہیں ہونا چاہیے وعیز کو بے عمل نہیں رہنا چاہیے جو کہا جا رہا ہے جو کہہ رہا ہے یہ گنہگار اس کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیں کہ اب تک تو وہ اپنے انجینئر کو سمجھا رہا تھا لیکن جب خود کے عمل کا وقت آیا تو وہ صفر ہو گیا زیرو ہو گیا تو پیغام یہی ہے کہ ہم کوشش بھی کریں اور اللہ تعالی سے دعا بھی مانگیں کہ یا اللہ جو بھلی باتیں ہم امت کو انسانیت کو لوگوں کو بتاتے ہیں یا اللہ پہلے مجھے خود عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے آج ایک مسئلہ یہ بھی ہو چکا ہے کہ جب کوئی ایسی بات جس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کوئی مائنس پوائنٹ کی طرف کہ لوگوں میں یہ مائنس پوائنٹ چل رہا ہے عمل کے اعتبار سے یہ خرابی چل رہی ہے تو ہر ایک یہ فکس کر لیتا ہے کہ یہ والی بات میرے لیے نہیں ہے یہ تو اس کے لیے ہے اس کی وجہ سے بھی خیر وجود میں نہیں آتا ہے اور ہماری یہ تقریریں عمل کو زندہ نہیں کر پاتی ہے کہ ہر ایک بندہ اس کو دوسرے کے اوپر فٹ کرتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ میں اس لیے بولوں کہ یہ مائنس پوائنٹ سب سے پہلے میرے اندر ہے میں کوشش کروں گا دعا کروں گا کہ یہ مجھ سے ختم ہو جائے اللہ تعالی سے ماؤں گا ایسا نہ ہو کہ دوسرے کے اندر یہ ہے میں تو پاک باز ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور جو باتیں ہم دوسروں کو کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خود اس پر عمل کی توفیق سعید نصیب فرمائے آمین